بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر آوڈینس اور میرے معزز ساتذہ کرام سرکاری ملازمین کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے کون سا فیصلہ ہے؟ بجٹ دو ہزار بائیس اور تئیس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی طرح بنیادی تنخواہ میں دو اڈھاک زم کر کے پندرہ فیصد الانس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ریڈ بٹن آپ کے بیل کو سامنے اس کے ساتھ بیل آئیکان کا بٹن جب اس پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹسکیشن جلدی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں سال دو ہزار بائیس اور تیس کا بجٹ دس جون کو پیش کیا جائے گا بروز جمعہ تول مبارک کو پیش کیا جائے گا جی ہاں بجٹ دو ہزار بائیس تیس کا جو دس جون بروز جمعہ تول مبارک کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اس بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لئے ایک اچھی کچھ خبری آ گئی ہے کہ حکومت پاکستان میں سرکاری ملازمین کے لئے دو اڈھاک زم کر کے پنخاؤں میں پنبرہ فیصد اضافہ کیا جائے گا یہ ایک مصدقہ خبر ہے آپ کو اطلاع دیتے جا رہے ہیں بجٹ دو ہزار بائیس تیس میں سرکاری ملازمین کے لئے ایک اچھی خبر آ گئی ہے کہ اڈھاک ایلانس جو کہ سرکاری ملازمین کے ہیں پانچ اڈھاک ریلیف ایلانس ہیں ان میں سے دو اڈھاک ریلیف جو ایلانس ہیں ان کو بنیادی تنخاؤں میں زم کر کے پندرہ فیصد تنخاؤں میں اضافہ کیا جائے گا یہ ایک خوش آئند بات ہے انشاءاللہ اس پر عمل درامت بھی ہوگا یہ تھی ہماری آج کی نئی اپ ڈیٹ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کر ایڈ بٹن آپ کے بلکل سامنے ہیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکان کا بٹن ہے جب اس کو پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جائے گا اور اس سے ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے ہمیشہ قائم رہے گا ہستے رہیں مسکراتے رہیں شاد رہیں آباد رہیں تو ہمیں یاد رکے گا شکریہ اللہ حافظ